اسلام علیکم ہلو اینڈ ویلکم بیک آج ہم لوگ بنائیں گے پنیر ملائی کوفتہ اور سارے انگریڈینس یعنی جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ میں نے لنک دیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہیں لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اگر یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل گرم کیا ہے اور اس میں ایڈ کی ہیں چار الائچی چوبڈ آنین اگر آپ کو گریوی تھوڑی زیادہ چاہیے تو آنین تھوڑی سی بڑھا دے اس میں اور ایک دو کاجو ایکسٹر ڈالیں اور اس کے بعد ایڈ کیے ہری مرچ کچھ جنجر گالی کے پیسز اور کاجو اسے ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور پھر ہم ایڈ کریں گے ون کپ ٹومیٹو پیوری اگر آپ چاہے تو فریش ٹومیٹوز بھی یوز کر سکتے ہیں اسے چوب کر کے آئٹ کریں اسے ہم کچھ دیر تک دھک کے پکائیں گے اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اور ایک منٹ تک دھیمی آج پہ رکھنے کے بعد فلیم آف کر دیں اور پھر تھنڈا کر کے اس کا پیسز بنا لیں دوسرے بول میں ہم نے کرمبل پانیر بوائل گریٹڈ آلو یہ لیا ہے اور اس میں ایڈ کی ہیں لال مرش پاوڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور دھنیا پاوڈر اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک دو سے ڈھائی چمچ آل پپلز فلار اور ان سب کو اچھے سے مکس کر کے اسے اس طریقے سے گون لیں گے یہاں ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے یعنی ہمارے کوفتے اور اس کے بعد ہم اسے آل پپلز فلار یعنی میدے سے کوٹ کر لیں گے یہاں ہم نے پین میں آئل گرم کیا تھا اب اسے دھیمی آج پر ہم اسے فرائے کر لیں گے بہت دیر تک فرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ دیر تک رہیں گے تو فٹنے لگتے ہیں بس پکوڑے کی طرح ہم اسے فرائے کرنا ہے کلر چینج ہو جائیں تب ہم اسے نکال لیں گے اور یہ ہمارے کوفتے ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کا کلر ہونا چاہیے اور جو پیسٹ ہم نے پیاس اور ٹیماتر سے بنایا تھا اس کو ہم نے چھان لے رہے اور پھر سے پین میں آئل گرم کیا ہے اور اس میں ایڈ کی ہیں لال مرش پاورڈر دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر اور فلیم کو بہت ہی لو رکھنا ہے تاکہ مرش جلے نہیں اور اس میں جلدی سے ہم یہ پیسٹ آئیڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا بھون لیں گے اسے سے کا کلر جو ہے بہت اچھا آئے گا اور یہاں ہم ایڈ کریں گے کریم اسے اچھے سے مکس کر لیں نمک ایڈ کریں کسوری میتھی اچھے سے مکس کر کے اسے دھیمی آج پر ہم پکنے دیں گے کچھ دیر کے لیے جب تک یہ تیل سائٹ سے نکل نہ آئے اور یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب آپ اس میں جتنا پانی آئیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسی آپ کو گریوی پسند ہے آپ اتنا پانی اس میں آئیڈ کریں اور یہ ہماری گریوی ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم کوفتے ڈاریک آئیڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سوفٹ ہو جائیں گے تب ٹوٹنے لگیں گے یہ ہمارا زبردست سا پنیر ملائی کوفتہ ریڈی ہے اگر آپ کوئی ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ پھئیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ یا پھر کسی نیو ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تیک کیر با بائی اللہ حافظ